موسیقی ساتھوں پارہ ہے سورة المائدہ آیت نمبر تیرانمے سے آگے پڑھے گئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ليبلغنکم اللہ بشیئی من السید تنالهو ایدیکم ورماحکم ورماحکم لیالم اللہ من یخافه بالغیب فمن اعتدہ بعد ذالک فلہو عذابن علیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلغنکم اللہ بشیئی من السید اللہ تعالیٰ تم کو ازمائے گا ایک بات سے من السیدی اس شکار میں تنادہو ایدیکم جس پر پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ ورماحکم اور تمہارے نیزے لیعنم اللہ من یخافه بالغیب تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے فمن اعتدہ بعد ذالک پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد فلہو عذابن علیم اس کے لئے عذاب ہے اس سے پہلے محرماتِ عبدیہ کا بیان تھا ان آیات میں محرماتِ وقتیہ کا بیان ہے محرماتِ عبدیہ کا معنی یہ ہے کہ جن کی حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے یہ رشتوں میں بھی ہے جیسے کہ آپ پڑھائے ہیں ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے خالہ ہے تھپی ہے یہ انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام اسے کہہ کہتے ہیں محرماتِ عبدیہ ہمیشہ کے لئے حرام اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہیں جیسے آدمی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن یعنی کہ سالی سے شادی نہیں کر سکتا لیکن بیوی موجود ہے تو سالی سے شادی کرنا یہ محرماتِ عبدیہ ہے یا وقتیہ ہے وقتی ہے طلاق ہو جائے یا فوت ہو جائے اجازت ہو سکتا اسی طرح بیوی موجود ہے تو اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتا تو یہ کونسی حرمت ہے وقتی اسی طرح بیوی موجود ہے تو اس کی پھپی سے شادی نہیں کر سکتا لیکن یہ حرمت کونسی ہے وقتی عبدی نہیں اسی طرح کھانے پینے کے اندر بھی کچھ چیزیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں اور کچھ چیزیں وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہیں ہمیشہ کے لئے حرام کی مثال جیسے شراب ہے اس کی حرمت ہمیشہ کے لئے یا وقتی ہے خنزیر ہے اس کی حرمت بھی کیا ہے ہمیشہ کے لئے اور حرام جانور ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ فرما دی ہے تو ان کی بھی حرمت کیا ہے ہمیشہ کے لئے اور کچھ جانوروں کی جو حرمت ہے وہ وقتی ہیں جیسے نماز سے پہلے ہم کو چیز کھا پی سکتے کہ نہیں نماز سے پہلے لیکن جب اللہ اکمر کہہ دیا پھر کھا سکتے پھر نہیں کھا سکتے اللہ اکمر سے لے السلام علیکم تک یہ جو کھانے پینے کی حرمت ہے یہ کیا ہے بلو وقتی ہے سلام پھر دیا وہ چیزیں آپ کے لئے حرام ہو چکی تھی اب حلال ہوگی اسی طرح صبح روزہ رکھ لیا تو سورج کے غروب ہونے تک کھانا بھی حرام پینا بھی حرام یہ حرمت کون سی ہے وقتی ہمیشہ کی نہیں اسی طرح یاد رکھیں کچھ چیزوں کی حرمت احرام کی وجہ سے بھی آتی ہے احرام جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں تقریباً ہر آدمی کو پتہ ہے کہ حالت احرام میں بندہ نافر نہیں کار سکتا باڑ نہیں منوا سکتا بیوی کے پاس نہیں جا سکتا لیکن یہ کیا ہے وقتی ہے احرام کھو دیا اب اجازت اسی طرح یاد رکھیں حالت حالت احرام میں آدمی خوشکی کا شکار نہیں کر سکتا حالت احرام میں خوشکی کا شکار نہیں کر سکتا یاد رکھیں ہمارے لئے دو مرد حلال ہیں کتنے مرد حلال ہیں دو ایک مچھلی اور ایک جو ہے ٹڈی ٹڈی ہمارے لئے جانا یہ حلال ہے جراب والحوت دو مرد حلال ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مچھلی کو زبا کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ اس کو ہمارے نبی نے مرد ہونے کے باب ہمارے لئے کیا کیا ہے حلال کیا اور دوسرا زبا کرنے کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس سے خون نکل جائے اور مچھلی میں تقریبا خون ہوتا ہی یہ حکمت ہے تو حالت احرام میں آدمی خوشکی کا شکار نہیں کر سکتا سمجھے اگر آدمی سمندر میں ہو تو سمندری شکار کی مانت نہیں یہ بھی یاد رکھیں کچھ لوگوں کا پیشہ ہی کیا ہوتا ہے شکار ہوتا ہے اگر وہ شکار نہ کریں ان کو ہاتھوں میں کجلی ہوتی ہے جس طرح مالی یوسو سان کو کھرک ہو رہی ہے کہتے کوئی آدمی جو ہے نا وہ گیا نا روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خارش ہوئی وہ تھوڑا سا نیچے ہوئے خارش کرنے کے لئے تو وہ شرطہ آگئے کہتے شرک شرک کہتے شرک نے کھرک 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 ہو رہی تو حالت احرام میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتا یہ پبندی ہے اور ایسی پبندی آپ پشلی قوموں پر بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پبندی لگا دی تھی بنی اسرائیل پر کہ تم نے بچھلی کا شکار نہیں کرنا لیکن انہوں نے کیا نہ فرمانے کی اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا سور اور بندر بنا دی اسی طرح یاد رکھیں حالت احرام میں بندہ شکار نہیں کر سکتا نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے نہ شکار کے جانور کو زبا کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی جماعت کو لے کر خدیمیہ کی طرف گئے عمرہ کرنے کے لیے احرام بندے ہوئے تھے اب شکار پر کیا تھی پابندی تھی اب شکار جو جانور تھے وہ قریب قریب آ رہے تھے حتیٰ کہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے نیزے سے بھی شکار کر سکتے تھے یہ کیا ہے لیاب لون نکم تا کہ تمہارے کیا کریں حضمیش کریں کسی ایک صحابی نے کبوتر کو بھی شکار نہیں کی پورے اترے حضمیش میں تو فرمائے کہ اللہ تعالی تمہاری حضمیش کرے گا ایک بات سے اس شکار میں سے جس تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچتے ہیں اور تمہارے نیزے بھی پہنچتے ہیں اتنا شکار تمہارے قریب آئے گا اور یہ کیا ہوگی عضمیش ہوگی یاد رکھے آدیس میں اور فقہ کی کتابوں میں ہر جگہ آپ کو ملے گا کتاب السعید کتاب السعید سواد کے ساتھ ہے کتاب السعید اس کا مانا ہوتا ہے شکار کا بیان کون سے شکار حلال ہیں کون سے حرام ہیں یہ ساری چیزوں کا بیان حدیث کے موجود ہے اور فقہ نے ان ساری چیزوں کو بھی ایک جگہ جبہ کر دی کتاب السعید اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ میں شکار کے حکام دیکھ لوں کہاں پر ہے تو اس کا عنوان کیا ہے کتاب السعید سمجھ تو خدیبیہ کے موقع پر یہ ازمیش ہوئی کہ شکار جہاں بالکل اتنا کریم تھا کہ ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے نیزے سے بھی مار سکتے تھے چونکہ اس موقع شکار کے لیے نیزہ استعمال ہوتا تھا نیزہ دیکھا آپ نے ادھر شاہی قلعہ چلے جاؤ یا اجیب گھر دیکھا بابا جی نیزہ دیکھا جاؤ یہ نارکلی کے ساتھ اجیب گھر ہے تو وہاں نیزہ دیکھو چڑیے گھر بھی بابا جی دیکھ لو اور اجیب گھر بھی دیکھ لو سمجھے بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے الار ایسے ہیں آج ہمیں پتہ نہیں زرہ کیا ہوتی ہے زرہ کو آپ نے سمجھنا آپ سمجھ لے کہ جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے نیزے اور تلواروں سے بچانے کے لئے ایک لباس ہوتا تھا جسے زرہ کہتے تھے نبی افاد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس گرمی رکھی ہوئی تھی تو ہم کوئی لفظ سنے پڑھیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے میں کوئی موجبت کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا کہ وہاں جاؤ یہ بھی ایک حصہ ہے علم کا چڑی اگر دیکھ لو کہ وہاں مختلف جانور ہیں جن کے نام قرآن اور حدیث میں آتے ہیں طلبہ سے بھی میں کہتے رہتا ہوں کہ چڑی اگر بھی دیکھ لو شائع کلہ بھی دیکھ لو عجیب گھر بھی دیکھ لو دوسرے شہروں میں یہ سولتے نہیں ہیں سمجھے تو خشکی کا جو شکار ہے احرام کی حالت میں یہ شکار کرنا کیا ہے حرام ہے فرمائے کہ اللہ ایسی بات میں ازمیش کریں گے شکار کے حوالے سے جن کو تمہارے ہاتھ بھی پہنچتے ہیں اور تمہارے نیزے بھی پہنچتے ہیں کیوں لیالم اللہ من یخافو بالغیب تاکہ اللہ تعالی جان لے اور جان لے اللہ تو پہلی جانتے ہیں جاننے کا معنی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی سب کے سامنے ظاہر کر دے من یخافو بالغیب کون اللہ سے بن دکھے درتا ہے کون اللہ سے درتا ہے بن دکھے فمن اعتداء بعد ذالب جب شکار کی حرمت آگئی حالت حرام میں جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا تجاوز کرے گا فلاہو عذاب نالیم تو اس کے لیے عذاب ہے دردنا اب کسی نے شکار کر لیا اس کی سزا کیا ہے یہ انشاءاللہ کر لائے گا